وندی آیا نبی تے اگوں کو نین پڑھیا انو آشکاں سادکاں نال صدقے کسے دنے پڑھیا کسے رہن پڑھیا کسے بیٹھ کے ممبر مسل لیتے کسے بے اندر نال چین پڑھیا کوئی انج کسے بھی نہ پڑھیا سردار سایاں جمینے زیت سخی حسین پڑھیا جناب احسان بن صادق صحبت رضی اللہ تعالیٰ نے چار نے پیش کرنا موسیقی 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 آپ فرماتے ہیں ملکو لے بھی کنکا کدخو لکتا کمات شاہو تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں اے تیرا نا ٹھنڈ رکھیاں دیولایا رسول اللہ اے تیرا نا ٹھنڈ رکھیاں دیولایا رسول اللہ ذکر تیرا دیوے دل نو تسلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جے دیکھے اے جان بھی تیرا قدیدی دار ہو جائے ہو جائے جے دیکھے اے جان بھی تیرا قدیدی دار ہو جائے جائے میں سمجھاں گا اے سودا سوالایا رسول اللہ میں سمجھاں گا اے سودا سوالایا رسول اللہ رسول اللہ میں تیرا میں تیرا ہوا ستا دے کے خدا تو جو بھی تیجھ مگے میں تیرا ہوا ستا دے کے خدا تو جو بھی تیجھ مگے اے اے ہو جائی ادا کیتا ہے اللہ آیا رسول اللہ قابل گوھر شیئر جی او دو بھی اپنے جلوے دی اطا کر دے مجھلو آئی او دو بھی او دو اپنے جلوے دی اطا کر دے مجھلو آئی جدو ماں قبر دے وچ بے کلایا رسول اللہ جدو ماں قبر دے وچ بے کلایا رسول اللہ مجھلو اس شیئر کل حشر دیار دی میں کرن لگا اور تسی سمجھ لو کو انواج لینہ ساڑی ڈھوئی رسول بن نہیں کدرے با میں کسے پاسے نس بج لینہ تے ساڑی کرنی وقالت ہے نبی ساڑے اوہ جدو بیان حشر جے جج لینہ تے اوہ اس تو لڑے صاحب کی کسے حافظ اوہ جنوں کملی والے نے کملی ہی چکا جج لینہ اوہ جنوں کملی والے نے کملی ہی چکا جج لینہ اوہ تے زہم تا مول نرندیاں نے اپرے رحمت مردہ جتے نزول ہووے نائنصافی نہیں ہوں دی اس نہ کرے اندر حضرت مردہ جتے اصول ہووے عاشق ہووے تے ہووے بلحل جیسا بجیتہ یار رسول مقبول ہووے بھئی عاشق ہووے تے ہووے بلحل جیسا بجیتہ یار رسول مقبول ہووے تے حافظ انہوں ڈر کیے مہاشردہ بجیتے سینے وچش کے رسول ہووے بجیتے سینے وچش کے رسول ہووے تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کیوں نہ کہہ دوں او دووی اپڑے جلوے دی اتا کر دے بجیتے 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 مکل آیا رسول اللہ بجیتے 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 اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجیتے وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْحَبِيبُ الْقَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی اب آپ پروش شیف باوازے بلان پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلی علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ در کے نہیں کرد سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے درود پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک ناتی احیر بھی میرے ساتھ ملکے ملا شریف کے حوالے سے پڑھ لیجئے اور ایک گزارش بھی سن لیجئے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب تشتیف لا چکے ہیں چند لمحوں میں سٹیج پر جلوہ فروز ہوں گے تو میں بڑے عدب سے ریکویسٹ کروں گا یہ میرے عزیز بچے سارے سامنے بیٹھے ہیں کہ بڑے لوگ نوجوان ساتھی آگے آ جائیں اور اسی شیر کے دوران یہ بچے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں آپ تمام اٹھ جائیں بچے سامنے سے سائٹ پہ چلے جائیں باہر سے مقرر کو بلایا جائے اور پھر اس کے بالکل سامنے جو ہے اس طرح کا رسپانس اچھا نہیں لگتا بچے سائٹ پہ چلے جائیں بڑے لوگ اٹھ کے آگے آ جائیں نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تاقیب نرائے حیدری بس آگے آتے جائیں اور ساتھ مل کے پڑھ لیجئے کہ بہاروں کا آسمان ہے اور گھر گھر میں اجالہ ہے مل کے کہلیں بہاروں کا آسمان ہے اور گھر گھر میں اجالہ بہاروں کا آسمان ہے اور گھر گھر میں اجالہ ہے جو ٹکڑے چاند کی کردے نبی وہ آنے والا ہے مل کے کہلو جو ٹکڑے چاند کی کردے نبی وہ آنے والا ہے اور آت کا تمہارے دل کے منگتے ہیں یہی عوقات ہے اپنی تمہارے دل کے منگتے ہیں یہی عوقات ہے اپنی ہمیں تو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے کہلو جو ٹکڑے چاند کے کردے نبی وہ آنے والا بھائی 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 یا رسول اللہ جزا کرنا وقت 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 بہت کم ہے آپ توجہ رکھئے جیسے ہی قبلہ صاحب تشریف لائیں گے میں گفتگو ختم کر دوں گا ہم بار بار یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آیت کریمہ پڑی ہے یا ایوہ النبی دو لفظ ہیں ایک لفظ یا اور دوسرا ایو کتنے لفظ دو لفظ ہیں اور یہ دونوں ندا کے لئے ہوتے ہیں کسی کو بلانے کے لئے ہوتے ہیں مخاطب کو گفتگو کرنے کے لئے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور یا کا لفظ دور سے بلانے کے لئے ہوتا ہے مثلا کوئی بندہ گیٹ پہ کھڑا ہو زید نام کا تو ہم اسے کہیں گے یا زید یا زید یا کو ادھر اپنی طرف بلانے کے لئے کہ اے زید اور جو بلکل پاس ویٹھا ہو بلکل سامنے ہو فیس ٹو فیس موجود ہو تو اس کے لئے ایو بولتے ہیں کہ ایوہ زید یعنی بلکل قریب سے یا دور کے لئے ایوہ بولیے قریب کے لئے کس کے لئے قریب کے لئے تو رب نے فرمایا یا ایوہن نبیو یا کا لفظ بھی بول دیا ایوہ کا لفظ بھی بول دیا اور یہ جھگڑا مٹا دیا کہ نبی دور سے سنتا ہے یا قریب سے دور والا لفظ بھی رکھا قریب والا لفظ بھی رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کو یہ پیغام مل جائے ان کی ذہن کی تختی پہ یہ لفظ محفوظ ہو جائے کہ محمد دور سے بھی اتنا ہی سنتا ہے قریب سے بھی اتنا ہی سنتا ہے فرمایا یا ایوہ اے نبی یا کا مانا بھی اے ہوتا ہے ایو کا مانا بھی اے ہوتا ہے اور پھر بڑی کرم نوازی کی میرے رب کریم نے ہم نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں ہاتھ بانتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پہ چلا رب بتائے کیا سیدھا راستہ دکھاتا ہے جب تم سجدہ کر چکو جب تم رکوع کر چکو جب تم قیام کر چکو جب تم میری بارگاہ میں میری تسبیح و سنا اسے پر چکو پھر یہ کہو السلام علیکہ ایوہ النبی ترجمہ کیا بن گیا ایوہ النبی اے نبی تم پہ سلام ہو کیا ترجمہ اے نبی اور ایوہ کا لفظ قریب کے لئے ہے اٹھا لیجئے عربی کی جو لغت آپ جس پر یقین رکھتے ہیں جس عربی زبان کے قائدے اور کلیے پر آپ کو اعتبار ہے وہ کتاب اٹھا کے اس سے پڑھ لیجئے ایوہ کا لفظ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے تو رب نے نماز میں یعنی رکھا ایوہ کا لفظ رکھا تاکہ جو یہ کہتے ہیں نا زمانے میں کہ یا کہنا ناجائز ہے یا تو دور کے لئے ہوتا ہے رب نے قریب والا رفظ سامنے میں رکھ دیا اور پھر فیصلہ کر دیا کہ جب تک ایوہ نبی والا درود نانا پڑو درود ابراہیمی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے یہ درود رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی تو رب نے فرما دیا کہ اے میرے نبی کے غلام مان لیتا ہے فرمایا یا ایوہ النبی پھر نبی کیا ہوتا ہے نبی کا کیا مانا ہے علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اور فروز اللغات عربی کی کتاب ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے الفاظ کے معنی موجود ہیں نبی کے تین معنی بیان فرمائے علامہ ابن منظور افریقی نے اور انتہائی فقی انسان ہے عربی کا انتہائی فال الادمی ہے تین معنی بیان کیے کہ نبی کا خبر رکھنے والا کیا معنی خبر رکھنے والا دوسرا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا اور تیسرا معنی ہوتا ہے خبر لینے والا کتنے معنی کون کون سے خبر رکھنے والا خبر دینے والا خبر لینے والا تین معنی ہو گئے کس کی خبر رکھنے والا جس کی طرف سے نبی بن کے آئے اس کی خبر رکھنے والا کس کی خبر رکھنے والا جس کی طرف سے آیا ہے اس کی خبر رکھنے والا اور کس کو خبر دینے والا جن کی طرف آیا ہے ان کو خبر دینے والا کین کی خبر لینے والا جن کی طرف نبی بن کے آیا ہے ان کی خبر لینے والا اور میرا رسول صرف کائنات کے ایک گوشے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا بارہ ربی اول کو پیدا ہونے والا نبی ایک علاقے کے لئے نبی بن کے نہیں آیا بارہ ربی اللہ عنہ اول کو تشریف لانے والا میرا رسول کسی خاص قوم یا زمانے کے لئے نبی بن کے نہیں آیا یہ تو وہ رسول ہے جس کی آمد پہ رب فرماتے ہیں میرے معبود یوں اعلان کر دینا قل یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ مجھے رب نے قیامت کی حدوں تک آنے والی نسل انسانیت کے لئے بھی رسول بنا کے بھیجا ہے اور پھر ساتھ میری آمد پہ یہ اعلان کر دیا ہے بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ قیامت تک بہت تک پہلے تک جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد رسول بن کے آیا ہے ابھی ہم آیت کے ترجمے سے چل رہے ہیں یعنی تین لفظ پڑے تو تین لفظوں کا ترجمہ بھی بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے طرف چلیں گے اگر موقع ہوا تو تو نبی کے کتنے معنی ہو گئے کہ خبر رکھنے والا کس کی جس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے دوسرا معنی ہو گیا کہ خبر دینے والا کس کی جس کا رسول بن کے آیا ہے تیسرا معنی خبر لینے والا جن کی طرف رسول بن کے آیا ہے آگے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاقَ ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لج پال لج پال لج پال لج پال پیر سیال پیر سیال لج پال لج پال تمامی آباب اپنی اپنی جگہ پتشنی رکھے حضرات زیوکار بھی تمام آباب اپنی جگہ پر اپنی اپنی لشستوں پر بیٹھ جائیں حضب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھئے ابھی ایک دو مٹ میں کبلا صاحب صاحب کا خطاب زیشان شروع ہو رہا ہے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی صفت و سنا بیان کی جائے جتنی تعریف کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی جتنی نات پڑی جائے کم ہے عمر ختم ہو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کا اوصاف کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے بھی میرے آقا کی نات لکھی جس نے بھی میرے نبی کی وصف کو بیان کیا چاہے نصر میں ہو چاہے نظم میں بل آخر وہ یہی کہنے پہ مجبور ہوا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے اب بلا تاخیر دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اب شعرِ علم و حکمت یادگارِ اطلاف حضرتِ علامہ مولانا سابزادہ پیر معظم الحق معمودی صاحب کہ آپ اپنے خطابِ ذیشان سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں ایک زوردارہ ارخصات استقبال کیجئے تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی یہ خوبصورت بیان سننے کے طلب مند ہیں بل بلان نارے کے ساتھ جواب دیجئے نارے تکبیر اللہ اطبر نہیں پیچھے والے بھی بولیں کیمرے کے آگے والے نہیں پیچھے والے بھی بولیں نارے تکبیر اللہ اطبر نارے رسالت نارے تحقیر نارے حیدری اللہ اطبر اللہ اطبر اللہ اطبر اللہ اطبر اللہ اطبر دی امت دا ایک بہت بڑا اللہ دا ولی اور بہت بڑا عالم اور اللہ دا بہت بڑا عاشق ترکی چھونا دا مزارے امت انہوں مولانا روم دے نام دے نال جاندی جلال الدین انہوں دا نام ہا انہوں دے سیننے چھ رب دی محبت رب دے عشق دی اگ اتنی تیزہ آئی کہ ترکی دے اندر زلزلے آن لگ پہ رک نہیں رہے کسی بندے عرض کی تھی حضور اے زلزلے کے چاندن اے زمین کم کم کے کے مطالبہ کر دی پہی او فرمان لگے اے زمین تر لکمہ چاندی ایسا گران گرہ تر ہوئے تر گران چاندی اے بات کی تھی چند منٹ تو بعد مولانا روم دا ویسال ہو گیا زمین دے وچ دفن ہوئے زمین نو سکون آ گیا اے انہ ہستیاں چو ہے درس دے رہے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں اللہ دا ہک دیوانا انہاں دے سیننے چھ رب دی مرفت دی خشبو رکھن واسطے آ گیا اس نے پتہ نہیں کس انداز نال مولانا روم نو بکھیا دل دی دنیا بدل گئی اوہن بندہ اگے اگے مولانا روم پچھے پچھے کافی دیر ترنٹ و بعد او دیوانا آخدا میرے کو لوکے لب دیو میرے کو لوکے ڈھوٹ دیو یا میرے کو لوکے کٹ دیو میرے پلے تا کج نہیں تسی عالم دین ہو تسی مفتی وقت ہو تسی اجل مدرس ہو اس وقت دا بادشاہ خوارزم اس دانا مولانا جلال الدین رومی او دے سکے دو تریان اور اس زمانے دے اندر جیڑی تنخواہ ملک دے وزیر اعظم دی ہائی او اس دینی مدرس سیدے استاد دی ہائی اتنے سٹیٹس دا بندہ اتنی شان دا بندہ اس دیوانے دے پچھے پچھے ٹردہ او فرماندہ دیوانا فرماندہ میرے کو لوکے کٹ دیو اے مولانا روم شائر نان لیکن اس بندے نے ایک ایسی تیلی لہا چھڑ دی آئی کہ او جیڑی اندر دی کیفیت تی اندر دی مستی او لفظان چھے شیران دی شکل ویچ لما تی آئون لگ پئی اس جس وقت پچھے نا میرے کو لوکے لب دیو مولانا روم نے پہلا شیر جیڑا پڑیا او اے وے بوے میرا گر کسے مکنو کند بوے میرا گر کسے مکنو کند چشم مستے خیش تن را چون کند شراب بھی اگر شراب دی بو لوکونا چاوے کدھی سپاری کھال ایسی کدھی لاچی کھال ایسی کدھی اور کوئی خوشبو علی شیع کھال ایسی تاج دنیا پتا نہ لگے کہ اس شراب پیتی ہوئی پر اکھا دی مستی تا نہیں نہ چھپا سگتا اے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ چونکہ پرانے بندے تنسبت آلے بندے وڈیرے بندے بیچ بیٹھیں اس وستی انہ دا لحاظ کر دیوں یا میں گل اتھو چھیڑ دا پی آن کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی شان حضور دی عزت حضور دے وکار تے حضور دے مرتبے نو ایک مثال دے ذریعے سمجھون دی کوشش کر دیں آپ فرمان دیں ایک شہر وچ ترہ چار نبی نے لوگ ران دے آن اس شہر وچ ہاتھ ہی آگیا ہاتھ ہی آیا جتنے بھی اکھا آلے او او ہاتھ ہی ویکھنٹ اور پیوئی ایک نوی شای آگئی اجوبہ آگیا جانوار جیدہ جنگلہ چراندہ او شہر وچ آگیا ویکھیے سارا دنی ساری عوام ساری مخلوق ترپئی انہ نبی نے آکھے اسی بھی ہاتھ ہی نویکھیے سمجھار او بھی ترہ چار نبی نے ترپئے کہ اسا ہاتھ ہی نویکھنا جاکے ہاتھ ہی دے آس پاس ہو کے واپس آگئے کوئی بندہ پوچھے آپ اسا تا جنہ نو اکھا رب دیتیوں جن اسا تا ہاتھ ہی نویکھیا اسا انہوں سے جانےیا اسا انہوں پہچانےیا اسا او دا قد ویکھیا اسا او دی سونڈ ویکھیا اسا او دی دوم ویکھیا اسا او دی موٹائی ویکھیا اسا او دا حجم ویکھیا اسا او دی آکھا ویکھیا تسی کے ویکھیایو سبحان اللہ مولانا روم فرماندن ہر نبی نے اپنے اپنے حساب وچ ہاتھ ہی دی تعریف کیتی ہر نبینے نے اپنے اپنے حساب بچ ہاتھی دی تعریف کی تھی کیوں جس نبینے دا ہاتھ ہاتھی دے پٹانتے لگا لٹانتے لگا اس آکھیا ہاتھی انج ہوندہ جی میں تھمہ ہوندہ جس دا ہاتھ ہاتھی دے پوچھلتے لگا اس آکھیا ہاتھی انج ہوندہ ہاتھی انج ہوندہ جی میں رسہ ہوندہ انجھے نا جس دا ہاتھ ہاتھی دے سوڑتے لگا مولانا روم اے گل سمجھا کے تے اے مثال دس کے حضور دی شان دسنا چاندے کہ جس بندے نے حضور نو جتنا سمجھیا حضور نو جتنا جانیا حضور نو جتنا پہچانیا بس او دے مطابق گل کر چھڑی ورنہ حضور دی ذات تا او ذاتے کہ سیدنا صدیق اکبر جائے جنے نو اللہ دا نبی فرمیندہ پی آ کہ یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر حقیقتن اعتبار نال میرے رب تو بکھرا میں کوئی بھی نہیں پہچان دا تو اسا نہیں جان دے کہ رب کریم نے حضور نو کتنیا عزتہ دیتیا کتنیا شانہ دیتیا کتنے مرتبے دیتے دنیا دے پلے تا اس حوالے نال کچھ بھی نہیں دنیا حضور علیہ السلام دی ذات دے حوالے نال حضور دیا شانہ دے حوالے نال حضور دے کمالات دے حوالے نال ہیک گھنٹا بھی نہیں بول سکتی دنیا حضور دی شانہ دے حوالے نال حیک گھنٹا بھی نہیں بول سکتی بالا کوئی پہاڑ داوے بالا کوئی بڑا کام چکرے تو واکھے جی حضور ساڑھے آر سوندے بھی آن حضور ساڑھے آر کھوندے بھی آن حضور ساڑھے آر پیندے بھی آن حضور ساڑھے آر ٹردے بھی آن حضور ساڑھے آر شادی بھی فربائی آئی حضور دی اولاد بھی ہوئی آئی حضور جنگت جا کے زخمی بھی ہوئی آن حضور جنگی لباس بھی پایا آن حضور کاروبار بھی کیتے آن اے حضور دیاں شاننا بیان ہو دیا پیان لیکن کی ہو گیا جنہ دے سینی اچھ حضور دی محبت دے ڈیوے ملے اور جنہ دیاں دلیاں دے وچھ حضور دے پیار دے باغ اگے اور جنہ دے دل تے دماغ حضور دی محبت دے نال سبز ہوئے انہاں حضور علیہ السلام دی تعریف کرن دا حق ادا کرنا تا دور دی گال لے انہاں جتنی بھی تعریف کیتی حضور دیاں جتنی بھی شانہ بیان کیتی ہیں ساری زنگی حضور دیاں عزتہ تے شانہ بیان کرن وچھ لگا چھڑیاں اخیر اے یاکھیا کہ اساں تا حضور دی عزت عظمت تے شان دے حوالے نال ہیک لفظ بھی نہ بول سگے محترم تنویر صاحب ہیک اس سے عاشق دا چھیر تھن سنا رہے آنا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری دیکھو نا تناہی دا مینہ اندہ انتہا انتہا دا مینہ اندہ اختتام اختتام دا مینہ اندہ اندہ مک جانا تناہی دمانا مک جانا تے اے مک جانا اے بے مک جانا اے بے تے نہ مکنا اے کمال مک جانا اے بے نہ مکنا اے کمال اور توجہ چاننا رب کریم فرماندہ کل یوم ہوا فی شان کل یوم ہوا فی شان توجہ اللہ فرماندہ میری اے شانے کہ ہر روز میں نوی تجلی لے کے نوی شان لے کے نوہ کمال لے کے نوہ وقار لے کے تے نوہ جمال لے کے کائنات دے اندر جلوہ گر ہوں رب نے اپنی شان بیان کی تھی دنیاں تا جملہ آندہ ہی کوئی نہیں دنیا تا گالکاری نہیں سک دی حضور دے بارے لیکن جناں دے دماغانو رب کریم نے حضور دے محبت دے نال آباد کیتا تے جناں دے سینیاں نو رب کریم نے سرکار دے پیار دے نال آباد کیتا اوہ پھر کتھو کتھو جا کے نکتے کٹ کے لے اندر فرمایا کل لیو من ہوا فی شان اے رب دی شان اللہ فرماندہ میں روز نمی شان لے کے نوہ کمال لے کے تے نوہ جمال لے کے جلوہ گروندہ اپنے بارے اے لفظ بولے محبوب دے بارے اے لفظ بولے ولالاخیراتو خیر اللکہ منالعولہ سونیا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی نالو افضل اوہ ہر آنے والی گھڑی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی نالو افضل کیوں ہے چونکہ اور ہر روز نمی شان لے کے آ رہا مصطفیٰ اس شان دا دیدار فرما رہا چونکہ مصطفیٰ اس شان دا دیدار کردہ پیا اس واسطے ہر لحظہ ہر گھڑی ہر لمحہ مصطفیٰ دا وکار نلند ہو رہا تیرے وصف تو اے بے تناہی سے ہے مری چونکہ ادھیاں شاننا مکدیاں نہیں ادھیاں شاننا ادھیاں ازدا ادھے کمالات دا اینڈ نہیں اختتام نہیں اننا نہیں مکڑا تے مصطفیٰ دی اکھ نے بھی نہیں رجنا اننا شاننا مکڑا نہیں مصطفیٰ دیاں اکھ نے اننا دیدار تو رجنا نہیں اس واسطے امام محبت نے آکھیا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے مری امکڑا نالا جڑا اے بے نا سونیاں تیریاں شاننا تھا اس عیب تو بری میں آدھے نہیں فلانا فلانے نہیں ایس گل تو میں بری یعنی دورا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری شاہاں کیا کہوں ہاں اے راہو میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں اے راہو میرے شاہاں کیا کیا کہوں ایک عیسائی سیدنا شیرِ خدا حیدرِ کررار امیر المومنین حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کچہری چازر ہویا آخیا میں تھوڑے نبی دی بڑیاں گلنا سونیاں تھوڑے نبی دی بڑیاں شاننا سونیاں تھوڑے نبی دی وقار تے کمال دیاں بڑیاں گونجاں پوری دنیا جس سنین دیاں پہیاں تے میں پتہ لگا تُسی نبی دی گود وچ پلے ہو تُسی نبی دی ساری زندگی دیدار کر دے رہ ہو تُسی نبی کریم دی بارگاچ اتنا مقام حاصل کیتا کہ سونے نبی نے فرمایا میں علم دا شہران میں علم دا شہران اُدھا چھت ابو بکرے سمجھ آئی؟ میں علم دا شہران تے اُدھا چھت ابو بکرے میں علم دا شہران اُدھیاں دیواراں فاروقی آزم نو توجہ ہے نا؟ میں علم دا شہران اُدھا چھت ابو بکرے میں علم دا شہران اُدھیاں دیواراں فاروقی آزم نو میں علم دا شہران اُدھیاں کھڑکیاں تے روشندہ عثمان غنی اہل فرمایا میں علم دا شہران تیو دا دروازہ ہے درے کر رہا رہے تسی محبت والے ہو تسی ایمان والے ہو تسی نور والے ہو تسی نسبت والے ہو تھوڑا حق کے جس وقت بھی رسول اللہ دے غلامہ دی گل کرنی توجہ تسی نسبت والے ہو تسی نور والے ہو تسی ایمان والے ہو تسی حق ترن والے ہو تھوڑا حق کے جس وقت بھی رسول اللہ دے غلامہ دی گل کرنی رسول پاک نے اپنے جس جس غلام نو جو جو عزت دیتی ہوئی تھوڑا پتا بھی ہونی چاہی دی تے بیان بھی کرنی چاہی دی انہیں یہ حدیث توان یاد ہو گئی نا سرکار دا فرمانے میں علم دا شہران ادھا چھت کونے ادھیاں دیواراں کوننو ادھے کھڑکی تے روشندان کوننو عثمان غنی اور ادھا دروازہ ہے درے کر رہا رہے ایک پوری حدیث اینج مکمل ہون دی تے او عیسائی آکی عرض کردہ تھوڑا اللہ نے اپنے محبوب دا بڑا کوروب عطا کیتا بہو نزدیکی عطا فرمائی تے بہو حضور دے تھوڑا نال ران دا موقع ملیا تے حضور دے فیض نال تھوڑا سینہ اتنا بھری ویا کہ اللہ دے حبیب نے آکیا میں علم دا شہران تے ادھا دروازہ علیے میں تھوڑے کو لو پچھ دا کہ اپنے نبی دی شان سنا سک دیو اپنے نبی دی شان بیان کر سک دیو اپنے نبی دے کمالات تے اپنے نبی دی عزتان تے اپنے نبی دے درجے ہیں انہ چو کچھ گلہ میرے تک اپڑا سک دیو توجہ میں چاندنا توجہ میں چاندنا حضرت شیرِ خدا نے ایک گل سن کے اس عیسائی نو اے نہیں فرمایا بھئی نہیں وقت زائے کرن دی لوڑ نہیں اٹھ جا کے قرآن سمجھ سمجھ آئی گا وقت زائے کرن دی لوڑ نہیں فتوہ لگ دئی کہ محفنہ سجا ہوتے بیدہ تو ہو جان دی حضور دے کمالات دیاں گل نہ کرو حضور دی شان نہ دیاں گل نہ کرو حضور دے بابرکت تذکرے کرو تے فتوہ لگ جان دا دنیا پچھ دی بدی ہوں دی کم لے آر کس عید چو ثابتے کس حدیث چو ثابتے صحابہ کدہ نے کم کی تا حضرت شیرِ خدا صحابیِ رسول نو اے کرن لگ گا وقت اپنا بھی تے میرا بھی برباد کرن لگ گا کہ او کم کرن لگ گا جیدہ ثبوت نہ قرآن ویچے تے نہ حضور دے فرمان ویچے سمجھ آئی گل ذرا صحابہ مولین اس واسطے ذرا اپنا لیول تل دوستان عزیب اکار حضور حضرت شیرِ خدا نے نہیں فرمایا نہ حضرت شیرِ خدا اس عیسائی دی گل سون کے بڑے ڈھاڈ ہوئے بڑے خوش ہوئے چونکہ رانجہ رازی کرن دا ویلہ آگیا رانجہ رازی کرن دا ویلہ آگیا تے یقینی باتیں جس وقت یار دی گل ہوئے یار دیاں ادامہ دی گل ہوئے محبوب دے تذکریاں دی گل ہوئے پھر تا جس ہم دا انگ انگ محبوب دی تعریف واسطے زبان بن جاندہ اے سچی محبوب دا قنون تے اصولے حضرت شیرِ خدا نے فرمایا بے لیا میں حضور دی کیڑی کیڑی ادا دا ذکر کرن حضور دی کس کس شان دا بیان کرن حضور دی کس کس کمال دا بیان کرن شیرِ خدا چانا چانا تے بڑی لمبی گل کر سک دیان توجہ حضرت شیرِ خدا نو سرکار دو عالم نے یمن دا گورنر بنایا او جس وقت وین لگے عرض کیتی سونے آن اتھے برادری بھی کوئی نہیں اتھے لگت بھی کوئی نہیں اتھے اور صحابہ بھی کوئی نہیں بندہ میں پردیسی آن او میری گل کے میں سمجھ سن میں انہم تیری گل کے میں اپڑے سن قرآن دا پیغام کے میں اپڑے سن سرکار دو عالم نے فرمایا نا پریشان ہون دی لوڑ نہیں اس مرز دا علاج بھی میرے کول ہے رات دا وقتے رات دا وقتے حضور دی کچیری صحابہ بیٹھیں حضور اپنے لبانچو پھول گرا رہے میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف میرے قاسہ سماعت میں کوئی پھول گرا دے صحابہ اکرام ایک قاسے لے کے حضور دی کچیری چازر ہون دیان تیر لبانچو جیڑے پھول گر دے پھول دیان سبحان اللہ صحابہ انہ دی خوشموہ دے نال بھی تی ادھے نور نال بھی اپنے دل و دماغ نو معمور کر رہے ہوں دیان اور مخمور کر رہے ہوں دیان صحابہ محفل برخواست ہوئی حضور فرمایا ہون چلو اپنے اپنے گھر چلو ایک دو صحاب بھی انہا ہکی پاس سے ہی وینہ انہا عرض کیتی یا رسول اللہ چیر بڑا ہو گیا رات انیری چھا گئی ہون جس رات ہی اسا وینہ ادھے رسک بھی یہ خطرہ بھی یہ اٹھویں بھی ہو سکدن ساپ بھی ہو سکدن کوئی اور موزی دشمن بھی ہو سکدن تی انہیرا بڑا سرکار دو عالم نے کہ کیتا ایک سوٹی نپی سوٹی نپی او صحابی نو پکڑائی فرمایا اے روشنی دا کام دے سی اے سوٹی روشنی دا کام دے سی او دویں صحابی سوٹی نپ دن او چمک پئی او بیٹری یار بال پئی او راستیچ او بیٹری بال دے بال دے نور دی جا رہے ہیں ایک ایسی جا آگئی جو تھو دویں وکھریا وکھریا ہونا ایک اوری مال لے جانا دوسرے دوجہ مال لے جانا ایک دا ہور روخے دوجہ دا ہور روخے انہاں دی محبت نے اے فیصلہ دیتا انہاں اکل تو کام نہیں لیا انہاں اپنی محبت کو فیصلہ کر آیا انہاں کیا جی اس سکیوئی سوٹیچ نبی دا ہتھ لگن نال نور آسکدا تے دو ٹوٹے کر لئیے تو دو جاتے بھی تا بیٹنی مال ساگے دینا اورے انہاں دا صرف اٹھکل پچونا صرف انہاں دا اندازہ نا انہاں دا صرف کیاس نا انہاں انہوں دو ٹوٹے کیتے اوہ بھی بل رہی تے اوہ بھی بل رہی اس وقت سے نبی دے در تے مایوسی نہیں ہے نبی دے دروازے تے محرومی نہیں ہے اوہ دروازہ ہے اور او در ہے جتے رب کریم نے کائنات دے ہر مرض دا علاج رکھ دیتا حضرات عزیب اکار تو حضرت سی شیخ شیر خدا حیدر کررار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کیتی یا رسول اللہ اوہ میں پردیس ہی ہیں اتھے میری گل کے میں سنی سی سمجھی سی فرمایا نا پردیس شردیس کوئی نہیں مسلم شریف نہیں حدیث تا جملہ میرے نبی دا فرمانے اوہ رسلتو الالخل کی کافہ اللہ دے بحبوب نے فرمایا رب کریم نے میں صرف عرب دے واسطے صرف حجاز دے واسطے صرف مکہ اور مدینہ دے واسطے رسول بڑھا کے نہیں بھیجیا فرمایا اوہ رسلتو توجہ بھائی میری وال اگے سر میری کوئی نہیں اگے شیر میں کوئی نہیں پڑھنے اوہ تنویر صاحب نے تھوڑا زوق پورا کر دیتا بزرگو تو ساں اٹھنا اٹھ جاؤ جی اٹھنا توجہ میرے والا رکھو ساری اہدی آجا توجہ اوہ رسلتو الالخل کی کافہ میرے نبی دا فرمانے کہ رب کریم نے اپنی ساری مخلوق والمن رسول بڑھا کے بھیجی اے حضور دا اپنا جملہ مسلم شریف دا جملہ اوہ رسلتو الالخل کی کافہ اے علمی گل کرن لگاں فنی گل کرن لگاں بعض دوستانو شاید سمجھ نہ آوے لیکن ادھے پچھے سیکڑا دلیل نہ موجود نو اگر بخاری تے مسلم دا فنی لے آز نال فنی لے آز نال مقابلہ کی تجاوے مسلم فنی لے آز نال بخاری نالو بھی افضلے بخاری دا ایک مقام ہو رہے بخاری دی ایک شان ہو رہے ایک شان بخاری دی اے وے کہ اس نے راویان دے بارے جڑیاں شرطان لکھیان اور کسی محدث نے نہیں بیان کی تیا اس واسطے اوہ مضبوط ہو گئی دوسرا بخاری دی شان ہے بخاری دی ہر حدیث رب کریم دے کعبہ پاک دے سائے تلے حتیم وچ بے کے حضرت امام بخاری نے لکھی تے ہر حدیث تو پہلے توجہ ہر حدیث تو پہلے حضرت امام بخاری نے دو رکت نماز نفل پڑی پھر اگلی حدیث لکھی تُس ہر گل ہر گل ٹون دیو ہر گل ڈھوٹ دے ود دیو گل گل لال قرآن تے حدیث دینا دلیلن پچھ دے ود دیو اتھے میں تھوڑے کو لو ایک سوال ضرور کر کے جاما گا تھوڑا دماغ میرے والا ہے نا میں صرف دماغ ہی چاہی دا اور کسی شہیدی میں لوڑ ہی کوئی نہیں اوہ دماغ میں ضرور عطا کیتی رکھو ٹیم بھی ساڑا بڑا پورا جیا ہوندہ بالا لمکہ اونا بھی کوئی نہیں میں عرض ایک کرن لگا امام بخاری نے بخاری شریف لکھی کعبہ شریف وچ لکھی حتیم وچ بے کے لکھی ہر بخاری دی حدیث تو پہلے امام بخاری نے دگانہ پڑیا میں امام بخاری کو لو پچھن لگ گئے تھوان نار رلا کے امام بخاری صاحب کس حدیث وچ لکھی ہویا کس قرآن دی عیت وچ لکھی ہویا کہ تسی بخاری کعبہ شریف وچ بے کے لکھو قرآن دی کس آیت وچ لکھی ہویا حدیث کے لیچ لکھی ہویا کہ تسی بخاری حتیم وچ بے کے لکھو امام بخاری صاحب اگلا میں تھوڑے کو لو سوال کرن لگا میں نو عیت رکھاؤ میں نو عدیث رکھاؤ جس وچ اے لکھیا ہوئے توجہ امام بخاری کو لو میں پچھن لگا تھوان نار رلا کے حکلیاں نہیں تانجے گوائی پکی ہو جائے میں تھوان رلا کے پچھن لگا امام بخاری صاحب میں نو عیت رکھاؤ میں نو عدیث رکھاؤ جدی وچ اے لکھیا ہوئے کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعت پڑھو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی اگر امام بخاری کو لعیت بھی کوئی نہیں کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعت پڑھنیاں امام بخاری کو لحدیث بھی کوئی نہیں کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعت پڑھنیاں نہ اللہ دا فرمان ہوئے نہ رسول اللہ دا فرمان ہوئے تے امام بخاری کردہ پہ ہوئے تُسی انہو رضی اللہ عنہ بھی آکھو انہو رحمت اللہ علیہ بھی آکھو اُدھی قبرنو سلام بھی کرو اس نو کروڑا سلام بکھلو دین دیا چولا نو کچھ بھی نہ ہووے آج حضور دا ایک غلام اگر حضور دی محبت وچ حضور دا ذکر کردے وے حضور دا ملاد کردے وے تی بدت شرک دا فتوہ لگونا اے بے ایمانی ہے ایمانداری نہیں ہے پیچھا 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 لگوانداری خیر میں رزے کردے پاس کہ مسلم شریف دی حدیث امام مسلم نے اے حدیث کوڑ کی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا او رسل تو اللہ دا حبیب فرماندہ رب کریم نے ساری مخلوق وال من رسول بڑا کے بھیجیا اور اس حدیث نو اصلا قرآن دی آیت سامنے جس وقت لے جانا قرآن دی آیت اس حدیث نو پیدا کر دی پئی فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا لَبِينَ سونیا سارے جہانہ وستے تن رحمت بڑا کے بھیجیا سمجھ آ رہی یا کوئی نہیں ان پھر واپس چلیے حضرت شیرِ خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اُتھ یمن ویچ میں پردیسی ہیں تے اجنبی ہیں کون میری گل سن سی سمجھ سی تو من سی فرمایا نا تُو پردیسی کوئی نے تُو اجنبی کوئی نے اے ساری مخلوق میری نوکہ رہے ساری مخلوق میری غلامیں یقیناً کسی جمعہ دے موقع تھے تو سام علامہ توقیر تنویر صاحب کو لو اے حدیث پاک سنی ہو سی کہ صحابہ جنگل ویچ ویندے پہن ایک صحابی بھی چھڑ گئے کافلے تو بھی چھڑ گئے کافلہ اگر تر گیا سامنے شیر آیا کئی دنہ تو بھکھا اس ویکھی آئے کہ انسان ہے لمبا تڑنگا انسان ہے مضبوط انسان ہے گوشت دار بھرے ہویا انسان ہے پھوکھ اگے طاقت اگے اس کول ہتھیار اگے اس کول تے اے بے ہتھیارا بے ہتھیارا تے سکھنا ہتھ انسان شیر دی بھکھنا قیامتار تیز ہو گئی سوچن لگ پیا اے تا ناشتے واس تیوی بھوئے دوپار نہ واسطے بھی بھوئے تے شامی واسطے بھی بھوئے ایڈا گوشت میں لب جانا اوہ اپنی پوری توانائی تے طاقت طاقتی کر کے شیر حضرت سالم سفینہ حضرت سفینہ آکھ یہ حضرت سفینہ والا ود ور دیا کہ میں انہوں تے حملہ کرا اور انہوں میں چیر پھاڑ کے انہوں دنیا تو میں رخصت کر دیوا جس وقت اوہ شیر ادھے ودیا انہوں دے متھے تے تری بھی کوئی نہ نسنا تا دور دی بات چیکنا تا دور دی بات رونا تا دور دی بات انجے نام متھے تے تری بھی کوئی نہ آئی سبحان اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضن متھے تے تری بھی نہ آئی تری بھی نہ آئی سکون نال اور استقامت دے نال سکون نال کھلوتے رہے جس وقت شیر بلکل قریب آگیا حملہ آور ہو کے بلکل قریب آگیا ہون بس رتی مسے دہ فرق رہ گیا اس وقت حضرت سفینہ بول پہ اے گل یاد رکھی میں تھے حملہ کرنے والے تے میری جان دے دشمن بن کے آنے والے میرا تعارف ایک باری سن لے میرا تعارف ایک باری سن لے آنا مولا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلمہ میں کوئی عام انسان نہیں ہا میرا سٹیٹس میرا وقار تے میری شان اے وے کہ میں رسول اللہ دے غلامہ چوہا انہ جانورانو بی رب کریم نے مقام مستفاد نور عطا فرمایا ہوئے او سمجھ بھی سن بھی رہا او سمجھ بھی رہا پھر دم ہلا کے اگے اگٹر بھی رہا تے کافلے تک حضرت سفینہ نو اپڑا بھی رہا او رسل تو الیل خل کی کافہ فرمایا ساری مخلوق وال میں نے رسول بنا کے بھی جوا گیا سمجھا اندی پہی یا کوئی نہیں ہوگی پھر واپس آنا آسا حضرت شیرِ خدا نے عرض کی تھی سونیا اُتھے من جاندہ کوئی نہیں فرما اے گل چھڑ دے ساری کائنات جاندہ ساری کائنات جاندہ اللہ اکبر توجہ چاندہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیرِ خدا حیدرِ کررار حضرتِ علی نو فرمایا کہ جس وقت تُو یمن ویسے نا پہاڑا نو بھی دیوارا نو بھی پانیا نو بھی مٹیا نو بھی ریت دے زریعا نو بھی درختہ نو بھی میرا سلام آکھا کیونکہ ساری مخلوق والے رسول بڑھا کے بھیجیا گیا اور ساری مخلوق نو مقامِ مصطفیٰ عزتِ مصطفیٰ وقارِ مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ سمجھائی گئی اس وستی حضور نو پورا اعتماد ہے کہ جس وقت میرا سلام اس مخلوق تک پہنچے گا او نیاز مند غلامہ دی ترہ میرے حیدر دیوٹی شامل ہو جانگی اور حیدر کرر فرماندر جس وقت میں اتھے پہنچیا جس نو میں سرکار دا سلام دیوا اپنے اینہ کننہ نال سونا انہ تو جواب آوے وَعَلَيْكَ السَّلام یا رسول اللہ سمجھ آ رہی گا حضرتِ شیرِ خدا کو اور حیسائی آیا کہ سونے ہوں دس سو تسی اپنے محبوب دے کول بڑا ویلہ گزاریا بڑا وقت گزاریا تے بہت کچھ انہان دے خزانے ہاں چلو لٹیا انہان دی شان دے بارے تسی کچھ سمجھاؤ جتنا جتنا کھل لنہا جتنا کھل لنہا شیرِ خدا کھل سکدیان او یمان اللہ منظر بھی اکھا چے ترمزی شریف دی حدیثے حضرتِ شیرِ خدا فرماندن مین آجوی او پتھر تے آجوی او درخت یادنو سونے دے نا لگدہ پیاندہ او سونے نو سلام بھیجدے پیاندیا شیرِ خدا اے بھی دس سکدیان کہ میری دیگردی نماز کزا ہوئی تے سونے دے ہاتھ اٹھے تے ڈوبے ہویا سورج واپس آگیا انجھے نا میری اکھ بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ مین اپنے پیر دا اتنا پاسا نظر نہ آندہ سونے نے صرف تھک لائی ربِ کریم نے شفاہ آتا فرما چھٹی تو کیڑی کیڑی باتیں جس تو چھیڑا نہا حضرتِ شیرِ خدا زندگیاں گزر جانیاں اس واسطے گال مقدی موقعی اس عیسائی نے پوچھیا کہ تُساں سونے نو بیکھیا سونے دی خدمت وچہ حاضر رہ تے سونے دے خزانے چو فیض حاصل کیتا تُسی سونے دی شان بیان کرو سونے دا مقام سمجھاؤ جملہ سنو حضرتِ شیرِ خدا نے فرمایا لَمْ عَرَمِسْ لَهُ قَبْ لَهُ وَلَا بَعْدَهُ فرمایا میں مقدی مکون لگا میں مقدی مکون لگا لَمْ عَرَمِسْ لَهُ قَبْ لَهُ وَلَا بَعْدَهُ حضرتِ شیرِ خدا نے فرمایا میں سونے جیا سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں بیکھیا تے پچھے بھی کوئی نہیں بیکھیا سمجھ آئی یا نہیں آئی سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں بیکھیا اے صحابی رسول دا فتوہ اے خلیفہ رسول دا فتوہ صحابی رسول خلیفہ رسول خلیفہ راشد اے انہ دا فتوہ کہ مصطفیٰ جیا مصطفیٰ تو پہلے بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا مصطفیٰ تو باب بھی کوئی نہیں عصیر 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 انہوں ایوانڈ کر کے اٹھیا ہے نا اصلا خلیفہ رسول تے خلیفہ راشد تے حضور دے صحابی دے پچھے ٹرنا یا اس ٹولے دے پچھے غلطی نال تر پونا جیڑیا دن انہوں دے تے ساڑے چیئے او فرقے او دیکھ دے بیان او سن دے بیان او بول دے بیان او سن دے بیان او جاگ دے بیان شادی بھی کیتی اولاد بھی ہوئی اے سارا کچھ داس ہی بھی کر دیا کوئی فرق نہیں بس اتنا سا فرق ہے ان پہ وہی اترتی ہے ہم پہ وہی نہیں اترتی دسو اسی حضرت شیر خدا دے پچھے ٹرنا یا کسی اور دے پچھے ٹرنا فرمایا لَمْ عَرَمِسْ لَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ توجہ چاہنا حضرت شیر خدا فرما دن سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہ تھے سونے تو بعد بھی کر میں ان حضرت شیر خدا دا وکیل بن ہوا سمجھ آئی گا میں حضرت شیر خدا دا میں ان وکیل بن ہوا اپنی حمت دے مطابق اپنی لیاقت دے مطابق کہ حضرت شیر خدا نے بوں وڈی گل کر چھڑی بوں وڈی گل کر چھڑی اے تا میرے دماغ بچ بھی گل آن دی پہی سننا آلے جیڑے سنجیدہ بندن تے بری کچھ وینے آلے بندن انہوں دے دماغ بچ بھی اے گل آن دی پہی تے آنی چاہی دی کہ شیر خدا نے جیڑا اے فرمایا کہ سونے تو بعد بھی سونے جیا کوئی نہیں اے گل تا منوستے بندہ تیار ہے لیکن سونے تو پہلے سونے تو پہلے سونے تو پہلے سونے جیا کوئی نہیں یعنی مصطفیٰ جیا آدم بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا شوئیب بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا نوہ بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا نوت بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا دانیال بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا ذلکفل بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا علیاس بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا عیسیٰ بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا موسیٰ بھی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا عبراہیم خلیل اللہ بھی کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی فرمایا حضور تو پہلے بھی حضور جیہ کوئی نہیں تھی حضور تو بعد بھی حضور جیہ کوئی نہیں ایک غلط اس سارے امان لئی کہ حضور تو بعد حضور جیہ کوئی نہیں پر آج نہ فرما دے پہنے حضور تو پہلے بھی حضور جیہ کوئی نہیں سمجھا اندھی پہ یہ ہے میں ہونہ کھانا مثال دے طورتے کہ حضرت خاجہ حمید الدین صاحب سیالوی جنہ سیال شریف تے سجادہ نشین تے گدی نشین نوں انہ جیہ انہ تو بعد کوئی نہیں ہر بندہ اکسی ٹھیک ہے بڑیاں انہان دیا شانن بڑے انہان دے وکارنو جیڑا اندہ اپنی جا خالی جھڑ جاندہ اے دنیا دے ریت انجی چل دی پی اس واسطے اے سبق میں دین لگا نسبت والیا نو نسبت والیا نو سپیشلی طورتے جیڑا سامنے ہووے اُدھی قدر کیتی کرو اُسنو سمجھے کرو اُدھا مقام سمجھے کرو جس وقت او تور جاندہ اُس تو بعد اُفجیر کوئی نہیں آسکنا اے بہت گھٹے مثال بہت گھٹے مثال اس سے واسطے صوفیانے تے نسبت والیاں نے اپنے بننن والیاں نو اے سبق دیتا تے اے گل پکی پکائیے کہ جیڑا موجود ہے اُسنو بہت کچھ سمجھو جیڑا موجود ہے اُنو بہت کچھ سمجھو جیڑا جا رہیا او جا خالی کر کے جا رہیا او جا پور کرنے آلا کوئی نہیں اُس لیول تے اُس مقام تے بانے والا کوئی نہیں تے میں آنکھا خاجہ حمید الدین صاحب سیار شریف والے جیا اُنو بھی کوئی نہیں اُننا تو بعد بھی کوئی نہیں جی میں ای آنکھا اُننا تو پہلے بھی اونج دا کوئی نہ تُسی لیازن تا چپ کار ویسو پر اندر سوچ سو جا کوئی نہ سوچ انجھے نا بہے بڑے بڑے ہستیاں تھے بڑے بڑے بزرگ اُننا تو پہلے آن تے اِننا پیرانجے گال عقیدت میں ٹھیل دیتی چلو اِنان دی مرضی اینی کر کے تُسی مطمئن ہو جا سو توجہ میں چاننا ایک اور گال بھی یہ یہ حضرت شیر میں آکھا پیر سیال موجودہ جڑے ہیں اِننا تو پہلے کوئی نہ میں کوئی بندہ اے تا سوال کر سکدا نا کہ ٹھیک ہے جناب تُسا گال تکار چھڑی پر اے تا دس سو تُسی پہلے آؤ سمجھ آئیے تُسی پہلے آؤ تُسا کمر الدین سیالوی نووے کیا زیاہ الدین سیالوی نووے کیا محمد دین سیالوی نووے کیا شمس الدین سیالوی نووے کیا شاہ سلمان تاؤسوی نووے کیا نور محمد کھرل نووے کیا فخر جہان دہوی نووے کیا نظام الدین اورنگ آبادی نووے کیا حضرت شیخ حسن نووے کیا شیخ محمد نووے کیا شیخ احمد نووے کیا حضرت کمال الدین اللہمہ نو بکیا نصیر الدین شاہ نصیر الدین چراغ دہلی نو بکیا محبوب الہی نو بکیا حضرت فرید الدین شکر گنج حضرت بختیار توجہ حضرت بختیار کاکی نو بکیا تو موین الملا والدین خاجہ موین الدین اجمیری نو بکیا عثمان ہارونی نو بکیا تو حضرت حاجی شریف زندری نو بکیا تو امین الدین ابی حمیرہ بسنی نو بکیا تو مشایخ چشت جڑ چارنوں اندھا نوویکیا تو حضرت فزیل ابن عیاض نوویکیا تو ابراہیم ادم بلخی نوویکیا تو حضرت حسن بصری نوویکیا جس وقت تو اندھا نوویکیا نہیں پھر تو کمیں گل کر چھڑی جگ دیو کہ انہا جیا اور کوئی نہیں ایو سوال لیکے میں حضرت شیر خدا دی کچھری چازر ہوگیوز کہ حضور تو سماؤں وڈی گل کر چھڑی کہ سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں تی آفتاب تی ماتاب چمک دے رہے دنیا چھ کدی آدم دی شکل وچ کدی نوو دی شکل وچ کدی خلیل اللہ دی شکل وچ کدی قلیم اللہ دی شکل وچ کدی روح اللہ دی شکل وچ حضرت شیر خدا نے میں دو جواب دتے جیدے آج دی محفل وچ میں دس سکنے صرف آج دی محفل وچ دو جواب دس سکسا حضرت شیر خدا میں نے فرمایا ایک جواب تا اے وے کہ سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں اے حضرت شیر خدا واللو میں وکالت کر دیوں ہاں جواب دے رہے ہیں حضرت شیر خدا فرما دیں سونے جیا سونے تو پہلے بھی سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں اس وست کوئی نہیں اس وست کوئی نہیں اس وست کوئی نہیں تو قرآن نہیں پڑیا لَتُوْ مِنُنْ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا کہ رب کریم نے سارے نبیانوں سارے رسولانوں ہکٹھا کر کے سامنے بہا کے فرما چھڑیا انہوں دے کو لو پکا وعدہ لے چھڑیا جے میرا یار تھوڑے سامنے آ جاوے تو ساں ادھا کلمہ بھی پڑھ لینا تھی ادھا نوکریچ بھی بھر تھی ہو گا سمجھ آئی یا نہیں آئی چونکہ سونے نو رب کریم نے اس تاں عظمتاں شاننا تے مرتبے سارے نبیان تے رسولانا لو وعد دتے اس وستے میں دپیا سونے جیہا سونے تو پہلے بھی کوئی را اور دوجہ جواب حضرت شیر خدا نے منا کہے قرآن ہی پڑھ تل کر رسولو تل کر رسولو فضلنا بعدہم علا بعد اللہ فرماندہ ایو آیت میں خطبچ پڑی تل کر رسولو فضلنا بعدہم علا بعد اللہ فرماندہ اے جیڑی رسولان دی جماعتے نا ایتھے میں گل کرنے لگاں بزرگان دی بول لیچ سوفیاں دی بول لیچ تے نسبت والے ہاں دی بول لیچ فرماندہ تل کر رسولو فضلنا بعدہم علا بعد اللہ فرماندہ اسی کج رسولانو کج رسولان تے درجہ ودھایا کج رسولانا کج رسولان تے درجہ ودھایا ایتھے نسبت والے ہاں تے نور والے ہاں تے عدب والے ہاں سانے ایک گال دسی جس وقت افجہی گال کرنی ہوئے کسی ولی دی کسی صحابی دی کسی نبی دے درجے دی گال کرنی ہوئے اینج آکھیا کرو فلانے دا درجہ فلانے نالو واد دے انہی نا آکھوں کے فلانے دا درجہ گھانٹے تے فلانے دا واد دے رکھے نا ہنج آکھ عیسیٰ دا درجہ بڑا بلان دے انہی تو حضرت بوسیٰ دا درجہ بلان دے حضرت بوسیٰ دا درجہ بڑا بلان دے انہ تو حضرت عبنائیم خلیل اللہ دا درجہ بلندے یعنی بلندی آلے پاسے جا وعدی آلے پاسے جا اللہ جو بھی چاہوے فرماوے اللہ جو بھی چاہوے فرماوے ساڑا عدب دا حق اے وے اسی اے ناااک یہ کہ فلانا تھلے تے فلانا اٹھے آکھیے فلانا اٹھے فلانا اس تو بھی اٹھے فلانا اٹھے تے فلانا اس تو بھی اٹھے تو فلب کریم فرماندہ اے رسول اللہ دی جنی جماعتیں اساں اے دی ویچ فرق رکھیا کنانوں کنانتے فضیلت دیتی اگر رب کریم نے مثال سمجھائی فرمایا منہم من کلم اللہ منہم من کلم اللہ انہاں رسول اللہ دی جماعت جو رب فرمان دن جننوں اساں فضیلت مقام تے اچیرہ درجہ دیتا انہاں دی حکم سادے وے انہاں رسول اللہ چو اسی حکی نال گل بات بھی کی ویسے تا رب سارے نال گل نہ کر دا نا کسی نال خیال نال کر دا کسی نال الہام نال کر دا کسی نال جبرائیل دے وسیلے نال کر دا انجھے نا کسی نال خواب وچ کر دا لیکن فرمایا منہم من کلم اللہ نبیان تے رسول اللہ دی جماعت وچ موسیٰ دی ہستی او ہستی ہے جد نال رب رو برو گل کی رو برو دا مطلب اے وے کہ حضرت موسیٰ اپنے کلنہ نال رب دی آواز سننے پہ اے درجہ اے مقام اے فضیلت اے شان اس تو بعد حضرت علی فرمادن اگلا جملہ پڑھ فرمادن وَرَا فَعَبَادَهُمْ دَرَاجَات وَرَا فَعَبَادَهُمْ دَرَاجَات رب فرمادہ گال کرنا بھی بڑی شان گال کرنا بھی بڑی شان لیکن وَرَا فَعَبَادَهُمْ دَرَاجَات رسول اللہ تے نبیان دی جماعت وچ ایک او جیا سونا جنو اتنے درجے دیتے اتنے درجے دیتے اتنے درجے دیتے انہ درجیاں دی گنتی بھی نہیں ہو سکدی تی انہ درجیاں دی شان بھی بیان نہیں ہو سکدی اے دراجات ان دی جیڑی تنوین ہے اے اے نکتہ کھول دی پئی کہ دراجات ان دا مطلب اے وے اتنے درجے دیتے انہ دی گنتی بھی نہیں ہو سکدی تی جیڑے درجے دیتے انہ دن تول بھی نہیں سکین دا کہ انہ دا وزن کتنا سمجھ آئی حضرت شہرِ خدا فرمایا ایک اور جواب بھی سندا جا جیڑا میں یہ آکھیا نا کہ سونے جیہا سونے تو پہلے بھی کوئی سمجھ آئندی پہی میں بالکل مکہ ہوا اخیرتی آ رہے ہیں کیونکہ جیڑی میں عید پڑھی آئی انہوں میں بیان کر چھڑیا پنویر صاحب جاندے ہیں کہ انہوں کتھ گالا پڑھ دی پہی فرمایا حضرت شہرِ خدا فرما دی سونے جیہا سونے تو بہت بھی کوئی نہیں تی سونے جیہا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ساڑے ایک کتاب تفسیر قرآن دی تفسیر اس تفسیر دنائیں مظہری کے نائیں جنے لوگ حضور دی شانہ سون کے راضی نہیں بیان کر کے خوش نہیں ہوندے انہوں غیر ضروری کم سمجھ دیں بے مقصد عمل سمجھ دیں نوہ کم دین ویچ ودہ سمجھ دیں او بھی تفسیرِ مظہرینو مندن او بھی تفسیرِ مظہرینو مندن اسے جماعت دا اسے جماعت دا ایک ادارہ ہندوستان ویچے شہر دنان ندوہ شہر دکے نائیں شہر دنان ندوہ انڈیا دے وچ شہر ہے ادھنا ندوہ اسے ایک ادارہ بنے ہویا ندوہ تلعلماء اس ادارے دنائیں ندوہ تلعلماء ندوہ تلعلماء انہ ندوہ تلعلماء دے مولویانے علماء نے تفسیرِ مظہری دا پہلا اردودہ ترجمہ کیتا دوجہ اردودہ ترجمہ بھیرے شریف تو ہوئے سمجھ آرہی یا نہیں آرہی چونکہ اس کتاب نو مندن اس نا مقام مندن اس نا تفسیر دی اندر جیڑا وقار ہے کہ جیڑا سٹیکس ہے او لوگ مندن کہ تفسیر مذہری کمال تفسیر ہے پیڈی تفسیر ہے اے بڑی مفید تفسیر ہے بڑی معلوماتی تفسیر ہے تفسیر مذہری چوتھا سپارا کنتم خیرہ امہ اللہ فرماندہ حضور دے صدقے حضور دی امت بھی تاریف کرنا اے الگ موضوع اسی اپنا مقام پلا چھڑے ہویا اسی اپنے آپنے اتھے تھا چھڑے ہویا کہ جانورانو بھی ساڑے کولو شرمگی ہوں دی اسا آپنے آپنے اتھے تھا چھڑیا کہ جانور بھی ساتھو شرمندن ولنہ رب تفرمایا کون تم خیرہ امہ اللہ فرماندہ تسی ساریاں امتا چو بہترین امت ہو سمجھ آنڈی پی دنیا دا کوئی وڈیرہ بندہ کسی نکے بندے دے بارے چنگا لفظ بول چھڑے تھی اور نکہ بندہ ساری زندگی اس لفظ نو لے کے اپنا کادوچہ رکھنا اے ہے یا نہیں اتھے رب سوڑا خود تیری تعریف کردہ بیا تیرا کوئی گر نہیں تیرا کوئی کمال نہیں تیرا کوئی بکار نہیں اوہ مہکدیاں ظلفاندہ جیڑا تو اسیر ہے کہ رسول اللہ دا کلبہ پڑھ کے اپنے سینے نو جیڑا چمکان والا ہے اس دا کلام ہے تیری نسبت نے سوارا میرا اندازے حیات تیری نسبت نے سوارا میرا اندازے حیات گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا یہ تیرا نہ ہو میں آتے میں دنیا دا کتا ہو میں تیرے نال جیڑی نسبت بڑی تیری غلامی دا پٹا جیڑا میری گردن وے سجیا ایدی برکت نال رب قریب نے بھی میں ناک چڑیا کون تم خیر امت اللہ فرمان دا تسی بہترین امت ہو گالا سمجھا او تفسیر مذری جیس بندے لکھی نا او دا نامی تھو ان دسی جامان نا ہے سنا اللہ کی نا ہے کازی سنا اللہ بڑے وڈے عالم تے بزرگ تے ایک گالوی میں دسی جامان انہ تفسیر دا نام مذری کیوں لکھیا تفسیر دا نام مذری کیوں رکھیا کوئی اور نامی ترک سک دیا نا مذری کیوں رکھیا توجہ اس وصف تے رکھیا کہ انہوں نے پیر دا نام مذر انہوں نے پیر دا نام مذر اپنے پیر دے نانا لتنا پیارے قرآن دی تفسیر لکھی تے او دا نام مذری لکھ جانے حضرت مذر جانے جانا دے او مرید بھی ہان تے خلیفہ بھی ہان حضرت شیرِ خدا فرمان دن او کازی سنا اللہ پانی پتی چوتھا سپارا کون تم خیر امت اے تفسیر چاہ کے پڑ اتھو گل سمجھا جا سی کازی سنا اللہ پانی پتی آ دن رب فرمایا تسی چنگی امت ہو اچھی امت ہو افضل امت ہو اعلی امت ہو شانہ آلی امت ہو توجہ حضرت کازی سنا اللہ فرمان دن میں لمبی چوڑی گل تا نہ چھیڑ سکدا پورے لسٹ تا نہ دے سکدا کہ اس امت بھی کڑے کڑے چھوپی دے بندے ہوئے حضرت کازی سنا اللہ فرمان دن میں ایک بندے دی تھا ایک بندے دی میں تو انشان سنا چھڑ دا باقی ساری امت دا اسے تکیاس کر لویا ہے اس ہکی پھولتے سارے گل سند دکیاس کر لویا ہے کازی سنا اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالی اوہ فرمان دن اس امت جا ہک کو جنا تو بیکھ لے جدہ نا علی ہے میری حیرانی دی حد موک گئی میری حیرت جناب گم ہو گئی کازی سنا اللہ صاحب کازی سنا اللہ صاحب چشتی نہیں قادری نہیں سہروردی نہیں اے نقشبندی مزورگنوں نقشبندی مزورگنوں جو دے بندیں سلسلے آنو سمجھ دیں دے آج کالے گےڑا بندی آہ за مزاج سمجھ دیں جو لوگ سلسلے آنو سمجھ دیں جو آج کالے گےڑا بندے بنے آنا فرمز Age سمجھ دیں ہر بندہ دوجہ کولو سڑتا پیا ہر بندہ دوجھے کولو نصدا پیا ہر بندہ دوجھے کولو جیلس ہے ہر بندہ دوجہ نوبرداشت کرنہ Hastے نہیں تیار قاضی صنع اللہ قادری بھی نہیں نقشبندی بھی نہیں چشتی بھی نہیں میں اگلس تو کردہ پیان قادریاں دا بھی پیو علی ہے چشتیاں دا بھی پیو علی ہے سوروردیاں دا پیو بھی علی ہے نقشبندیاں دا باپ صدیق اکبر ہے نقشبندیاں دا سردار صدیق اکبر ہے تو صدیق اکبر دے چشمے تو روحانی پانی پینے والا جنہ حضرت شیر خدا دی شان بیان کرتا تاتا اے لگا کہ اتاں اتاں جتنے بھی نیک بندے ہوئیں جتنے بھی رب دے پیارے بندے ہوئیں انان دے سینیاں ویچ رب دی ساری مخلوق نال پیار اوہ سڑ دے بلنے آلے لئی اوہ ایک دجھے تو بزار ہونے آلے لئی اللہ اکبر ایک اللہ دے مقبول بندے دا میں جملہ عرض کردہ جاما ایف جیان گلن اج کل وارچ کسی دیا نہیں نہ کوئی سنن واسطے تیار ہے سمجھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں پر چھٹا تا مار دینا چاہیے دا کدھی کسی نو جاگ آ جائے کدھی کسی نو سمجھا جائے رب بے کریم دے ہک پیارے بندے دا فرمانے آ نقش بندی آ اے قادری آ اے چشتی آ سوروردی اے تا صرف تعرف واسطے تعرف واسطے اجانن واسطے جنہیں قومہ ہونی ہیں اے تعرف واسطے نا آین ورنہ زمین دے تھلے رب دے جتنے بھی پیارے ستے پین سارے محمدی ہے گل سمجھ آ رہی ہے تو قاضی صنع اللہ پانی پتی اے ڈے جگردہ مزہرہ کیتا صدیق اخبر دا نا نہیں کیتا حضرت شہر خدا دیکھیں جیڑی گل میں کرن لگا اوہ تسا سمجھنی حضرت قاضی صنع اللہ فرماندن کہ حضرت شہر خدا نے اتھل حضرت قاضی صنع اللہ فرماندن حضرت شہر خدا نو شان بیکھو فرماندن قاضی صنع اللہ فرماندن حضرت شہر خدا نو رب کریم نے اے ڈی شان دیتی اے ڈی شان دیتی اے ڈی شان دیتی کہ حضور دی امت تو پہلے توجہ ہے حضور دی امت تو پہلے جتنے امتان اس دنیا چاہیا انہ امتان دے اندر رب نے جس نو ولی بنونا چایا جدے سیرتے ولایت تتاج سجونا چایا او دی بوروی حیدر کرار کو لولا بھائی اس امت میں اس دنیا ولی حیدر کرار دی مور دی نال بن نہیں ہے فرمانا پچھلی یا امتت بھی جیڑا ولی بنیا حیدر کرار دی مور دی نال بنیا پتہ اے لگا پتہ اے لگا پتہ اے لگا آج دی مخلوق تا نبی دے بارے سمجھ دی دیوار دے پچھے دا نہیں پتا قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مزری دے اندر اپنا عقیدہ اے دست دا پیا نبی تا نبی ہے نبی دے غلام دی بھی اے شانے کہ روزِ حضن تو جدن تک اے مخلوق دنیا تو آباد ہوئی ساری دی ساری علی دی نظرہ دی بھی سامنے ہیں اللہ حکم اللہ حکم ہمیں تحقیم حفظِ حیدری لجپال لجپال پیچار 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 لجپال لجپال انسو نے سمجھیا اگل جس جنے دے سامنے ساریاں انتہ ساری مخلوق ہوئے او پھر ہک ہک نو ویک کی آئے ہویا کی نہیں آئے اس وستے او حق بجانے بے او اس گلدہ حق داری او اکھی لم مارا مسلا ہو قبل ہو ولا بادہ ہو سونے جیا سونے تو پہلے بھی کوئی نہیں تھے سونے تو سونے تو بھی کوئی اور قرآن دا جملہ اس دی تائید کردہ پیا قرآن دا جملہ حضرت شیر خدا دی اس گلدو ٹیک لیندہ پیا فرمایا تل کر رسولو تل کر رسولو فضلنا بادہم علا بعد فرمایا رسول اللہ ہم اصلا فرق رکھیا کسی دی فضیلت اچھی کسی دی اس تو اچھی کسی دی اس تو اچھی اگے جا کے سرکار دی فضیلت پیان گی کیسا آپ نے سونے نوں سارے نبییاں تو سارے رسولتوں بات سمجھ آ گئی بات سمجھ آ گئی جس جیا نبی بھی کوئی نہیں جس جیا رسول بھی کوئی نہیں اجدہ دو تنگالا جانوار اونے اس جیا کیوں میں ہو سکتا سمجھ آئی گا جس جیا نبی بھی کوئی نہیں اللہ دے فرمان دے مطابق جس جیا رسول بھی کوئی نہیں اجدہ دو ٹنگالا جانوار آکھے میں اس دیاں او دیتے میرے چیز نہیں فرقے اس دے وی لان دیتے میں تھے وی نہیں لان دی اے زیادتی ہے یا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا ایکم مسلی انہی ابیتو ربی فیوتعمونی ویسقینی اے ابو بکر یاد رکھی اے عمر یاد رکھی اے عثمان یاد رکھی اے علی یاد رکھی اے سلیمان یاد رکھی اے بوزر یاد رکھی اے صحابہ یاد رکھی اے عبداللہ ابن عمر یاد رکھی عبداللہ ابن عباس یاد رکھی عبداللہ ابن زبیر یاد رکھی عبداللہ ابن مسعود یاد رکھی ایک لکھ تو زیادہ صحابہ بنوں میرے کریم نبی نے گویا چیلنج کر دیوں آیا فرمایا یاد رکھی آئے تھوڑے چو کوئی میرے یار نہیں ہو سکتا سمجھ آ رہی جس صحابہ دے مارے حضور نے اعلان کر چھڑیا کہ تھاڑے چو میرے یار کوئی نہیں ہو سکتا آج پنوی سندیج ڈوٹنگالہ جانوار آکھے اتنے ان فرق کے ساتھ تھے وہی نازل نہیں ہوں دی اس نے وہی نازل ہوں دی اسی رسول دی گل منی ہے یا ڈوٹنگالہ جانوار دی منی ہے اس وستی اپنے عقید دے دی اصلاح کرو اپنے نظریے دوں اپنے نظریے دی اصلاح کرو اپنے دل دماغ دے وچ حضور دیا ہر او بات سنو ہر اس بندے دی بات سنو جدے لبانچو حضور دی تاریف ہو رہی ہے حضور دی عزت تے توقیر دی گل ہو رہی ہووے حضور دی شانہ دی گل اندی پی ہووے اس بندے کو لوں اپنے آپ رو دور رکھو اس بندے کو لوں اپنے آپ رو بچا کے رکھو جینا تین تین گھنٹے بول جاوے تے سرکار دی تاریف پیچ ایک جنگلہ بھی نہ بولے یاد رکھو اگر اسا اپنا ایمان بچانا چاہنے آ او دی اک کوئی دشانی ہے اور او دا اک کوئی حال لے او دا اک کوئی طریقہ اسی اپنے دل نو حضور دے پیار نال بھر لے ورنہ ایمان کا دیوی نہیں بچ سگدہ اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سبق دیتا او میں نام دے رہے سرکار دے رہے میں ترجمان نہیں کردہ پی میں صرف او دی وکالت کردہ پیان سرکار نے سبق دیتا علمو اولادکم حب نبیکم علمو اولادکم حب نبیکم اے میرے امتیو اپنی اولاد نو نبی دا پیار سکھا یہ نبی نا اپنے یہ آنکھیں انجے انجے نا گل گل نا نبی دی گھٹ دی کریے سینج نبی دا پیار ودنا یا چھلے ہونا کٹنا اللہ دا حبیب فرمان دا علمو اولادکم حب نبیکم تسری تا تسری او اپنی اولاد دی نو بھی نبی دا پیار سکھا پہ تسری تا پتہ نہیں جلال پور شریف دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو مرموزم آباد دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو گولونا شریف دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو بیڑا شریف دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو سیال شریف دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو جللہ شریف دے رنگ وچ رنگی گئے ہو سو کسی بھی رم دے نوری رنگ وچ رنگی گئے ہو سو پتہ نہیں تھوڑا تا کم پار ہو جاسی بیڑا پار ہو جاسی پر سستی دی وجہ تو تے لا پروائی دی وجہ تو تے کالے چٹے دا فرق نہ پتہ ہون دی وجہ تو انجے نا کالے چٹے دا فرق نہ ہون دی پتہ ہون دی وجہ تو تُسی فکری غلطی کھا جاسو تھوان ٹھوکر لگ جاسی چنگا مدرسہ ویک کے دھیرتداد ویک کے روٹی وال ویک کے استادان دیاں داڑیاں وڈیاں ویک کے تُسی جاتکان اتھے ساٹھا اسو انان دے سینے حضور دی محبت دے نال تے حضور دے عدب دے نال جیڑے تُساں آباد کی تے حسن او دا دھیاڑیاں چے مک جاسی کھیڑ انہ سینے چے حضور دا مغوز آ جاسی اداوت آ جاسی دشمنی آ جاسی لہٰذا اس بابرکت بابکار اور عظیم پروگرام دی بھی ساتت نال میں اپنے سارے دوستان دی خدمت وی اے ہی بات عرض کرن لگاں اپنی اولادنو حضور دے پیار تی حضور دے وکار دے نال انہ دے سینے انو آباد کرو اور ادا اے ہی طریقہ ادا اے ہی طریقہ انہ نو اپنی مسجد دے اندر جس وقت پہلے پہل پڑ رہے ہو انہ دے کون پہ جو اے گلگل نال حضور دی تاریخ کرو اے گلگل نال حضور دی شان بیان کرسن تے اے ایک ون کر چھڑی میرے نبی نے فرمایا من احب بشین فاک سارا ذکرہ ہو جس نو جس نال پیار ہوئے او دا ذکر آر وی لے کردہ اے نشانی ہے یا کوئی نا اے نشانی ہے کہ جس نو جس نال پیار ہوئے او اس دا ہر وی لے ذکر کردہ اے ادارے اے بحول اے او خوبصورت جامعہ ہیں جتے ہر وی لے نبی دا ذکر ہے گلگل نال نبی دے شان بی نبی دا وکار تے نبی دی اس تا دیا گلہ ہو دیا تسی اپڑے آپ دے بھی پھلا کرو تے انا تے بھی اپنی اولاد دے پھلا کرو جیڑے چھوٹے بچے ذرا وڈے رہے ہو گئے ان میڈل میٹ دے کر گئے ان تنویر صاحب دے مشہر نال کسی بہترین اہل سنت مجھا بات دے ادارے دے اندر جتے حضور دے ادب دا تے حضور دے پیار دے درست دتا جاندہ ہوئے اتھے پیجو دوستو حق تے بن دا اسی ساری اولاد حضور دے جتیاں تے قربان کر دے گئے پر اگر نہیں پر اگر اعمت نہیں اسی سوچنا پہ نہیں کوئی ایم پی اے بنے سنجھے نا کوئی ایم این بڑے نا کوئی مقابلے دے امتحان دے کے جج ہووے نا کوئی اوسو دے تے ہووے نا چلو کوئی گال نہیں اسی اٹیک نہیں کر دے اور اسی تھوڑنا مطالبہ بھی نہیں کر دے کم از کم اولاد دی چو ہک تا میرے رسول دی غلامی اے انہ ساریاں محفلان دا اور انہ سارے پر اعمدان نچوڑے تے روئے کہ اسی جتنے لوگ تھے حاضران اپنے دل نال اپنے رب نال اور حضور علیہ السلام دی رحمت نال اے آدھ کر کے اٹھئے کہ اسا اپنی اولاد دی چو ہک بچہ حضور دنوں قریب اس تے وقف کرنا سانو رب کریم دیر و دنیا دیئے اس طاقت رحمت آتا فرماسی رب کریم خواڑے جوڑیاں دے صدقے میری حاضری اپنی بارگاہ دی وچ قبول فرماوے جو کچھ عرض کیتا اس وچ خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ دی وچ قبول فرماوے میں معذرت خواہاں میں سر بھی نہیں لاسگدا میں شیر بھی نہیں پڑ سگدا تُس ہی بس میرے لئے آزنو بھئی پیرنو ارمار شریف تو آئے بیٹھیں کابو آئے ران دیو اے بھی تھوڑی محبتیں میں اس نو دی سلام رب کریم حضور علیہ السلام دیا اس تاں تی حضور دی فرما برداری دے نال ساڑے سینے انو آباد سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں وہ ساری دنیا کے آجت روا آگئے ساری دنیا کے مشکل پشاہ آگئے گود میں تیری نورے خدا آگئے اے عملہ تیری کس میں پہلا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سلام شمع بز میں اہدایت پہلا ساٹھی حاضری مولا قبول کر نہیں تینوں یار دیاں یاراندہ واسطہ جڑیاں گارہ وچ ساٹھے لئی پیاروں دا انہاں ڈنگیاں گارہ دا واسطہ جس پاک مہینے تیرا سوڑا نبی آیا اس تینوں یس پاک مہینے دا واسطہ تینوں یاراندہ وچ ساٹھے لئی پیاروں دا واسطہ اے خدا کے آخری پیارے لادلے اے رسول یہ سلامِ حجزہ نہ ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصل ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النا یا اللہ حضور دی امت رحمت نازل فرما امتنو عزت اور وکارتا فرما امتنو اپنا مقام اور حیثیت سمجن دی توفیق اتا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما بیمارانو شفاہ اتا فرما کرزدارانو کرزدونیات اتا فرما بے اولادانو اولاد نرین اتا فرما بے روزگارانو باعزت اور حلال روزگار اتا فرما قیسہ مقدمیں پھنسیں روگانو عزتان اور رہائیاں اتا فرما مسلمان طلبانو دین و دنیا دے اندر کامیابیاں کامرانیاں اتا فرما حاضرین محفل نو ظاہری باطنی برکتان نال مالا مال فرما اس باوکار محفل نو سجان واسطے جنہ دوستہ نے جس انداز وچ بھی شمولیت اور خدمت کی تھی انہنو رحمت اور برکتان نال نواز دے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وآلہی وصحبہ وعولیاء امت بھی اجمعین رحمت اللہ جنابی علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا